کرونا کے نئے ویرینٹ کے وارتیز اسلام آباد کے مزید 36 شہریوں میں اومیکرون وائرس کی تصدیق مریضوں کی تعداد 177 ہو گئی پشاور میں بھی اومیکرون کے مریض سامنے آگئے متاثرہ مریضوں میں تین مرد اور دو قواتین شامل متاثرہ افراد کی کوئی ٹرائولنگ ہسٹری نہیں دوسری جانب ملک میں کرونا کیسز کی شرعہ پھر دو فیصد سے بڑھ گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار پچاسی نئے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ دو اشاریہ تین دو فیصد ہو گئی مولک وائرس نے مزید پانچ جانے بھی لے لی موسم سرما کے چھٹیاں ختم پنجاب میں تمام اسکول کل سے کھل جائیں گے وزیر تعلیم مراد راز کہتے ہیں ہم اپنے اسازر طلبہ کو اسکول واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں سبائی وزیر کی اسازر طلبہ سے کرونا ایسو پیس پر عمل کرنے کی بھی اپیل ملک تولو ارض میں بارش کے بعد سردی کے شدت پڑ گئی لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں رات بھر وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا اسلام آباد میں بھی بارش کے بعد یقبستہ ہواوں کا راج خیوہ پختون خواب میں بھی بادل جم کر برسے لاہور سمیت کئی شہروں میں بارش تو رک گئی لیکن بادل ابھی بھی موجود کئی علاقوں میں دھن کے ڈیرے موٹر ویز اور قومی شہراؤں پر ٹرافک کی روانی بھی متاثر محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام سے بارشوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہوگا جو کل دوپہر تک جاری رہنے کا امکان ہے آٹھ جنوری سے سردی کی نئی لہر شروع ہوگی جو ایک ہفتہ برکرا رہے گی سنوفال ہے سب کو ادھر آنا چاہیے اور انجوائے کرنا چاہیے بہت خوبصورت وادی ہے سب لوگوں کو آکے سنوفال دیکھنا چاہیے پہاڑوں پر سفید موٹیوں کی برسات برفواری نے وادیوں کا حسن نکھار دیا وادی لیپا میں مسلسل تیسے روز بھی برفواری جاری پہاڑوں پر چھے فٹ سے زائد برف پڑ چکی رابطہ سڑکے بند ہونے سے وادی لیپا کا زمینی رابطہ بھی کٹ گیا لینڈ سلائنگ کا خطرہ بھڑ گیا گلگل بلدستان کے پہاڑی علاقوں میں ہر طرح ورفی ورف مریب پتڑیاتا، والاکور، چھوگران، ناران، کاغان نے بھی سفید چادر اُڑ لی مزیراعظم عمران خان سے مولانا تارک جمیل کی ملاقات ریاست مدینہ کی بنیادی اقدار سے متعلق امور پر تبادلہ خیال وزیراعظم نے کہا بحیثیت قوم صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ترقی کر سکتے ہیں مولانا تارک جمیل نے نوجوانوں کی کردار سازی پر زور دینے پر وزیراعظم کی کاوشوں کو سراہا وزیراعظم کی وزارت مواصلات اور انیچ اے کو بھی مبارک بات ٹویٹ میں لکھا شفافیت اور ڈیجیٹالائزیشن کے ذریعے عوام کا پیسہ بچانے پر مبارک بات دیتا ہوں چارلین ہائیوے نون لیگی دور حکومت سے 133 ویسد کم لاغت پر بنائی گئی وزارت مواصلات نے پانچ ارب روپے سے زائد مالیت کی زمین کو تجاوزات سے واہ گزار کر آیا اسلام آباد میں جوریشن کمیشن کا اجلاعہ ساتھ ہوگا جسٹس آئی شاہ ملک کی سپریم کورٹ میں تیوناتی کے معاملے پر غور ہوگا وکلت انظیموں نے سینئارٹی کا اصول مد نظر نہ رکھنے پر ہرطان کا اعلان کر رکھا ہے پولیس کی بھاری نفری تیونات بارش اور سردی کے باوجود کراچی میں جماعت سامی سندھ بلیاتی قانون کے خلاف دھرنا جاری شرکہ کا کہنا ہے کہ بارش ہو یا سردی کالے قانون کی واپتے تک دھرنا جاری رہے گا کراچی کو میگا میٹروپولٹن سٹی کا ترجہ دیا جائے اور بارکتیار چہری حکومت قائم کی جائے ای سی سی نے چین سے ڈیٹھ لاک ٹن کھات درامت کرنے کی منجوری دیتی وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا ٹوئٹ بتایا کہ پچاس ہزار ٹن کھات کا پہلا جہاز دس سروری کو پہنچے گا جنوری سے چھے لاک ٹن مقامی کھات بھی مارکٹ میں آنا شروع ہو جائے گی عالمی منڈی میں بہت زیادہ قیمت کے باوجود ہمارے کسان کو کھات کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا اگر کوئی ڈیل کی یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے میں آپ سے ریکویس کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہے ہیں ڈیل کیا ہے اس کے محرکات کے ہیں پاک فوش نے ڈیل کی باتوں کی سختی سے تردید کر دی ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ڈیل کی باتیں بے بنیاد ہیں سب افواہیں ہیں اسے جتنا کم ڈسکس کریں ملکی مفات میں بہتر ہے اگر کوئی ڈیل کی بات کر رہا ہے تو اس سے ہی تفصیلات پوچھیں سوال ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں شام کو ٹی وی پروگرامز میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق قیاس ارائیاں نہ کی جائیں کچھ عرصے سے اداروں اور شخصیات کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے ایسی تمام سرگرمیوں سے آگاہ ہیں ان کے لنکس بھی جانتے ہیں بیرون ملک بیٹھے اناثر آدھا سچ بتا کر حکومت اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی کل ادم ٹی ٹی پی سے جنگ بندی ختم ہو چکی مذاکرات نہیں ہو رہے ترجمان پاک فوج نے واضح کر دیا بتایا ٹی ٹی پی سے سیز فائر نو دسمبر کو ختم ہو گیا تھا ان کے خلاف آپریشن جاری ہے ٹی ٹی پی سے مذاکرات موجودہ افغان حکومت کے درپاس پر شروع کیے کل ادم ٹی ٹی پی اندرونی انتشار کا شکار ہے اس کی کچھ حرکتیں ناکبر قبول تھیں پاکستان میں دائش کی موجودگی نہیں طاقت کا استعمال صرف ریاست کا استحقاق ہے کراچی میں جرائم کی شرح میں واضح کمی آئی یہ بھی کہا بھارتی فوج مظلوم کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے کشمیریوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا گھنانا کھیل جاری ہے ہندوستان کا دراندازی کا جھوٹا پروپیگنڈا ان کے سیکیورٹی میکنزم پر سوالیا نشان ہے بھارت اندرونی طور پر مذہب لانگ مارچ کی تیاری کے لیے مسلمی گنون پنجاب کی صوبہ تنظیم کا اجلاس آج ہوگا پارٹی صدر شہباز شریف نائب صدر مریم نواز اور حمزہ شہباز سمیت پارٹی کے اہم اہدہ داران کی شرکت کا امکان مریم نواز اور شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں گے مریم نواز کی مبینہ آڈیو لیگ پر سی پی اینی ایمنٹ اور پی ایفیو جے کا سخت رد عمل سی پی اینی نے کہا کہ میڈیا اور صحافیوں پر دباؤ کو برداشت نہیں کیا جائے گا مبینہ آڈیو نے میڈیا کنٹرول کرنے کی پوشیدہ امرانہ سوچ کا پردہ چاہ کر دیا ایمنٹ کا مریم نواز اور پرویس رچیت سے صحافیوں سے معافی مانگنے کا مطالبہ پی ایفیو جے نے کہا کہ کسی جماعت تنظیم یا حکومت کو صحافیوں کو گالی دینے کا حق نہیں اسلام آباد کے مزید 36 شہریوں میں اومیکرون وائرس کی تصدیق ڈی ایچو اسلام آباد ڈاکٹر زائمزیا نے تصدیق بھی کر دی ہے اومیکرون سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک سو ستتر ہو گئی اسلام آباد کے مزید 36 شہریوں میں اومیکرون کی تصدیق ڈی ایچو اسلام آباد ڈاکٹر زائمزیا نے تصدیق بھی کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ شہر میں اومیکرون سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک سو ستتر ہو گئی ملک بھر میں اومیکرون کا پھیلاؤ جاری ہے پشاور سے پانچ کیسی سامنے آگئے محکمہ صحت کی کیسیز کی تصدیق تین مرد اور دو خواتین شامل ہیں محکمہ صحت کے مطابق متاثرہ افراد کی کوئی ٹراول ہسٹری نہیں ہے محکمہ صحت کی کیسیز کی تصدیق تین مرد اور دو خواتین شامل ہیں عام خبر کے حوالے سے اپڈریٹ کریں آپ کو بتائیں کہ متاثرہ افراد کی کوئی ٹراول ہسٹری نہیں ہے ملک بھر میں کرونا کے وارد جاری ہیں محلک ببا مزید پانچ مریضوں کی جان لے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ایک ہزار پچاسی کیسیز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں ان سی او سی کے مطابق ملک بھر میں مصبت کیسیز کی شرعہ دو اشاریہ تین دو فیصد ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دران چھالیس ازار پانچ سو پچاسی ٹریسٹ کیے گئے ملک میں مصبت کیسیز کی شرعہ دو اشاریہ تین دو فیصد ریکارڈ کی گئی ہے ملک میں کرونا سے مزید پانچ افراد جان بھاک ہو گئے اب یہ آپ کو بتائیں کہ موسم سرما کی چھٹیاں ختم وزیر تعلیم پنجاب مراد راست کا ٹویٹ لکھا پنجاب میں توان سکول گل سے کھل جائیں گے اساتذہ اور طلبہ کو سکول واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں اساتذہ اور طلبہ کرونا سو پیس کی پابندی یقینی بنائیں پنجاب میں توان سکول گل سے کھل جائیں گے وزیر تعلیم پنجاب مراد راست کا ٹریٹ اساتذہ اور طلبہ کو سکول واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں مراد راست نے یہ بھی کہا کہ اساتذہ اور طلبہ کرونا سو پیس کی پابندی کو یقینی بنائیں اساتذہ اور طلبہ کرونا سو پیس کی پابندی کو یقینی بنائیں موسم سرما کی چھوٹیاں ختم وزیر تعلیم پنجاب مراد راست کا ٹویٹ انہوں نے کہا کہ موسم سرما کی چھوٹیاں خاص لئے چلیں کراچی میں مصطفیٰ کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے قوانین اور آج کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے لیکن اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوکل ایشو ہے یہ لوکل نہیں ہے یہ سندھ کا لوکل ایشو یہ لوکل نہیں ہے یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں یہ پاکستان کی نیشنل ایکانومی کا مسئلہ ہے اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں اسلام آباد میں تاکہ میری بات واضح طور پر پہنچ سکے اور سمجھی جا سکے یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور میں آپ کو پروف کروں گا اس والی بات کو اگلے اگلے چند منٹوں میں کہ میری اس بات کا مطلب کیا ہے تیرہ سالوں سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے تیرہ سالوں میں وفاق سے ان کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت دس ہزار دو سو بیالیس عرب روپے ملے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کا اپنا ریکارڈ کہہ رہا دس ہزار دو سو بیالیس عرب دس ہزار دو سو بیالیس عرب روپے ملے خرچ ہو گئے اور آج سندھ انسانوں کے رہنے کی اوفیشلی بترین جگہ ہے یہ دس ہزار عرب روپے پاکستانیوں کتنے ہوتے ہیں میں اس کو صرف ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں میں پچھلے دس سال ہو گئے مجھے اپنی نظامت کو چھوڑے ہوئے میں بتاتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے دور میں تقریباً تین سو عرب روپے خرچ کی ہیں تین سو عرب روپے خرچ کرنے کے بعد ساڑھے چار سالوں میں کراچی دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا آج دس سال ہو گئے مجھے اس شہر کو چھوڑے ہوئے اس پوسٹ کو چھوڑے ہوئے آج بھی لوگ اس کاموں کو یاد کرتے ہیں صرف تین سو عرب روپے میں سے تو آپ امیجن کریں کہ دس ہزار دو سو بیادیس عرب روپے کتنے ہوتے ہیں سندھ حکومت کا اپنا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ اس نے صرف تعلیم کی مد میں تئیس سو عرب روپے خرچ کی ہیں تئیس سو عرب تئیس سو عرب روپے تعلیم کی مد میں اور آج سندھ میں ستر لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں ستر لاکھ بچے جن کی عمر ہے سکولوں میں جانے کی وہ سکولوں سے باہر ہے دنیا کی پچاس ملکوں کی آبادیہ ستر لاکھ لوگوں سے کم ہے دنیا کے پچاس ملکوں کی آبادیوں سے بڑی آبادی صرف سندھ میں ان بچوں کی ہے جو کہ سکول نہیں جا رہے ہیں انچاس ہزار سکول ہیں سندھ میں ایک وزیر اعلیٰ اور ایک وزیر تعلیم اس پر انچارج ہے اور رپورٹ جمع کرائی گئی ہیں ہائی کورڈ میں کہ گیارہ ہزار سکول ہی گوست ہیں ہم سنتے تھے بچپن میں کہ بھئی ٹیچر گوست ہوتے ہیں یہاں پر پورا پورا سکول ہی گوست ہے اور ایک دو سو نہیں گیارہ ہزار that means کہ اس کے پیسے جا رہے ہیں اس کی منٹینس کے پیسے جا رہے ہیں اس کی فیز جا رہی ہے اس کے کتابوں کے اس کے سب چیزوں کے پیسے جا رہے ہیں اور سکول ہی نہیں ہے یہ حال ہے سندھ میں اس پیپلز پارٹی نے اس پیپلز پارٹی نے پہلے دوہزار تیرہ میں ایک ایمنڈمنٹ پیش کی اسی فیصد اختیارات دوہزار تیرہ میں لے لیے لوکل گورمنٹ کے لوکل گورمنٹ کے اور اب جو بچے کچھ بچے کچھ اختیارات تھے وہ دوہزار اکس میں اور اپنی عددی اکثریت کی بنا پر وہ بھی لے لیا ہے سب کچھ اب میں آپ کو اگر ایک جملے میں کہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بلاول بکلزار داری صاحب کی جو حکومت ہے وہ حکومت نہیں چلا رہی وہ سندھ کو اپنی ریاست بنا رہی ہے اپنی ریاست اپنی پرسنل جاگیر بنا رہی ہے اپنی پرسنل ریاست بنا رہی ہے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے زرداری صاحب کو سندھ اور خاص طور پر شہری علاقے گروی گروی رکھ دئیے گئے ہیں کیوں کیونکہ وفاق میں امران خان صاحب کی حکومت چلانی ہے زرداری صاحب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سندھ میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں آئینی آئین سے ماروہ سارے اقدامات کر رہے ہیں لیکن کوئی ان کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں کیونکہ اگر ان کو روکا اور ان کو ٹوکا تو وہ کہیں جا کر جو ہے وہ پی اے مل این سے ہاتھ ملا کر پی ٹی آئی کی حکومت ختم نہ کر دیں سب کو بتا ہے کہ آج پی ٹی آئی کی حکومت زرداری صاحب کی مرونے منت ہے آج وہ چاہیں تو ایک گھنٹے میں حکومت ختم کر سکتے ہیں تو یہ بات زرداری صاحب کو بھی پتا ہے بی بس پارڈی کو پتا ہے وہ اس کا پورا پورا تعوان وہ سن کر رہے ہیں لیکن میں عرباب اختیار کو یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے ریاست اور اس کے اداروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں ریاست کی ادارے میڈیا جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس بات پر توجہ نہیں دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بہت دیر ہو جائے جب آپ ان سارے جب آپ اس وفاقی حکومت کے ریومین سے باہر آئیں گے اور آپ کو ملک ٹھیک کرنے کا خیال آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ سندھ میں بہت دیر ہو چکی ہو اس کی ایک جھلت میں آپ کو یا آپ کو ڈاکومنٹس مل جائیں گے سارے اور میں کوئی تقریر نہیں کر رہا کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا میں آپ کو فیکس بیان کر رہا ہوں اور یہ ڈاکومنٹس میری بات کے بعد ہم نے سیٹ کر رہا ہے آپ کو دے کر جاؤں گا میں یہ اور آپ مجھ سے اس کے اوپر جب چاہیں جس طرح چاہیں جب چاہیں جس طرح چاہیں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے نمبر ون پیپلز پارٹی نے ابھی نئے دو ازار دو ازار لوکل گورمنٹ کا آرٹیکل ہے اس کتاب میں جو کہ آئین کی کتاب ہے اس میں آرٹیکل 140A اور B یہ آئین پاکستان کی آئین